سینچن اور چوب یہ تم لوگ مجھے کونچہ سیٹی کہنے لے کر آگے ہو مگر ویٹ یار گائز مجھے یہاں پر ایک چیز دکھائی دے رہی ہے میں ایک سیکنڈ ذرا اس کے سامنے جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے ارے بھئی یہ والا مونسٹر بہت خطنا کہ ہم لوگوں نے آپ کو یہاں پر اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لئے بلایا ہے مگر چوب یہ والا سیٹی تو کچھ زیادہ یوپی ہے ارے ہانے ہاں میں یہ والا سیٹی پہلے بلکل نور پر ہوتا تھا مگر ہمیں جب سے یہ والا مونسٹر اس میں سیٹی کے اندر آیا ہے اسے سارے کے سارے لوگوں کو کھا لیا اس کا سائز دیکھ سینچن یہ کسی کو کیسے کھا سکتا ہے ارے بھئی اس کے سائز ذمت جو آپ نے بہت خطنا کہ ہمیں سی پی ون سیونٹی تھری ہے ایک سیکنڈ سی پی ون سیونٹی تھری میں سمجھ گیا ہوں یہ تیوار گائز ایک کافی زیادہ خطناک مونسٹر ہے لیکن ہاں میں کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس کون سی پاورز ہیں سینچن مجھے اس کی پاورز کا اچھے سے پتا ہے لیکن شاید تم لوگ کو اس کی پاورز کا نہیں پتا ارے بھئی اسی کون سی پاورز اس کے اندر یا چاپیر ابھی جب میں بیٹے کو سٹارٹ کروں گا تب تم لوگ کو پتا چلے گا اور بلیو میرے یار گائز یہ سی پی ون سیونٹی تھری کافی زیادہ خطناک ہے تب ہی اس نے پورے کے پورے سٹی کے اوپر قبضہ کھا کے رکھا ہے لیکن ابھی یہ بچے گا نہیں کیوں کہ یہ آگا ہے ہامیٹی یہاں پر آ چکا ہے اور میرے ہوتے ہوئے ای آر بی ایس کے دن میں معصوم لوگوں کو کوئی بھی پریشان نہیں کر سکتا ہے ابھی ایک سیکنڈ سے پہلے پہلے میں اس کو پیلنے والا ہوں لیکن یہاں میں اس کو پیلنے کے لیے آپ کس کو بلاؤں گے اس کو پیلنے کے لیے میں ریمبو فرینڈز کو بلاؤں گا سارے کے سارے ریمبو فرینڈز یہاں پر آ چکے ہیں جس کے اندر جائے گا ہے سب سے زیادہ خطنہ کی یہ بلو ہے اس کے بعد پرپل کے پاس بھی بہت زیادہ اوپی پاورز ہوتی ہیں پنک کے پاس بھی بہت زیادہ پاورز ہیں اور ییلو تو جائے گا ہے سب سے زیادہ اوپی ہے لیکن میرا فیوریٹ گرین ہے اور یا ہمدہ میرا فیوریٹ تو بلو ہے چوب تجھے کونسا اچھا لگتا ہے مجھے تو یہ پرپل سب سے زیادہ اوپی لگتا ہے پرپل بھی کافی زیادہ اوپی ہے اور اس کے چلنے کا سٹائل بھی بہت زیادہ خطنہ کھوتا ہے لیکن ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سی بی ون سیویٹی تھری کے پاس کونسی پاورز ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میری آرمی کے ریمبو فرینڈز اس کو پیل دیں گے مگر ویٹ جائے گا پوری کی پوری بیلنگز یہاں پر ٹوٹتی جارہی ہیں مگر ریمبو فرینڈز بہت زیادہ اوپی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ کو جتوا دیں گے ارے پہ وہ تو ٹھیک ہے مگر سی بی ون سیویٹی تھری پہ بہت زیادہ خطنہ کھا گھنٹہ خطنہ کا چوب اتنے زیادہ ریمبو فرینڈز ہیں یہاں پر یہ سی بی ون سیویٹی تھری یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر پایا گا اور ایک سیکنڈ یہ کس طرح کی پاورز تھی ارے یا ہمیں یہ تو پرپل کی پاورز تھی مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ پرپل کی پاورز تھی سارے کے سارے ریمبو فرینڈز بہت زیادہ اوپی ہے مگر سی بی ون سیویٹی تھری اپنے سر کو کیوں گھوہ رہا ہے کافی زیادہ عجیب و غریب چیزیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ سارے کے سارے پاورز سی بی ون سیویٹی تھری کی ہیں لیکن ہمیں یہ اپنے موز سے کیا نکال رہا ہے سنچین یہ تو میں تو یہ بتا رہا ہے یہ بہت زیادہ خطناک موشن ہے اور یہ دیکھ ارے بھائی یہ کیا چیز ہے یار چاپ یار یہ اپنے پیچھے سے پتہ نہیں کونسی چیزیں نکالتا ہے ارے بھائی یہ تو کچھ زیادہ خطناک اور بہنک چیز ہے یار یہی تو یار چاپ میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں سی پی ون سیویٹی تھری کی پاورز کا مجھے اور لیڈی پتا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کے سارے کے سارے ریمبو فرینڈز کو یہ پیل دے گا پینک بچارہ یہاں پہ پڑھا ہے اورنج گرین پرپل بلو یلو سارے کے سارے ریمبو فرینڈز یہاں پہ مر سکے ہیں لیکن یہ سی پی ون سیویٹی تھری نہیں مرا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا مجھے اس کا ابھی ہم لوگ کی آرمی کافی زیادہ خطناک ہے جس کے اندر ہگی وگی آ چکا ہے کسی میسی یہاں پہ کھڑا ہے اور رہا گا ہے ساتھ میں ہم لوگ کے پاس فریڈی بیئر بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ والا سی پی ون سیویٹی تھری مرے گا مگر ریٹ یا گائز آپ لوگ اسی پاورز دیکھ رہے ہو پتہ نہیں اپنے پیچھے سے کیا چیزیں نکالنا ہے کافی زیادہ خطناک چیز ہے لیکن ہگی وگی اس کو پیل دے گا ساتھ میں کسی میسی بھی ہے اور سب سے زیادہ اوپی تو فریڈی بھی ہے رہے ابھی ہم لوگ کو کچھ بھی کر کے یہ والا بیٹل جتنا ہوگا اور یا گائز اگر ایک دفعہ ہم لوگ نے سی پی ون سیویٹی تھری کو ڈیفیٹ کر دیا تو اس کے بعد یہ والا موسٹر بھی آ جائے گا ہم لوگ کی آرمی کے اندر ارے بھر وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا کہ اس کو مرنا ایمپوسیبل ہے ایسے کیسے ایمپوسیبل ہے چاپ ایک سیکنڈ سے پہلے پہلے یہ مر جائے گا تو دیکھنے نہ کہ ہم لوگ کی آرمی کتنے برے طریقے سے اس کو پٹک رہی ہے مگر یا گائز سی پی ون سیویٹی تھری گف اپ نہیں کر رہا ہے اس کے پاس تین پاور دینا گائز ایک تھی اپنے موگ کا اندر سے پتہ نہیں کیا چیز نکالتا ہے دوسرا یہ اپنے سر کو گول گول گھوماتا ہے لیکن یا گائز ہگی بھوگی بھی کافی زیادہ خطناک ہے مجھے لگتا ہے کہ ہگی بھوگی جیت جائے گا آپ لوگ دیکھنے کو کس طرح اڑ اڑکے لاتے مار رہے ہیں مگر سی پی ون سیویٹی تھری کو مارنا میرے خواہ سے اتنا زیادہ آسان نہیں ہے ارے یا ہم بہا ہم لوگ کی آرمی بہت زیادہ اوپی آبی ہم لوگ جیت جائیں گے ویسے سنچن لگتا تو مجھے بھی ہے اگر تو ہم لوگ کی آرمی کو ڈیپیٹ ہونا ہوتا تو یہ اب تک ڈیپیٹ ہو چکی ہوتی مگر نہیں یا گائز میری آرمی یہاں پر سرائب کر رہی ہے پوری کی پوری بیلڈنگز یہاں پر ٹورتی جا رہی ہیں مگر ویٹ سی پی ون سیویٹی تھری کی آرمی یہاں پہ بہت زیادہ خطناک ہے پتہ نہیں اپنے موز سے کیا چیز نکالتا ہے میری آرمی کے دونوں کے دونوں یونٹس کو اس نے ڈیپیٹ کر دیا ہے مگر کسی میسی یہاں پہ ابھی تک زندہ ہے دیکھتے ہیں کہ کسی میسی کچھ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں ہی تو یا گائز یہ کافی زیادہ پتلا ہو اور صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے سی پی ون سیویٹی تھری کو ممارنے کے لئے میرے خیال سے مجھے سی پی زیرو نائن سیس کو لے کر آنا ہوگا آرے بھائی مس پلا لے ہاں آرے یا چا ہاں سی پی یونٹ کو سی پی یونٹی مار سکتا ہے باقی یہ تو میری سوارے کے ساری آرمی بیچاری یہاں پہ ڈیفیٹ ہوگئی ارے یا ہمیں SCP-096 بھی بہت زیادہ اوپی ہیں حالا سیچین SCP-096 بھی کچھ زیادہی خطرناک چیز ہے لیکن SCP-173 کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی میری آرمی کا یہ والا عیونٹی ہاں پر جیت پاتا ہے یہاں پہ نہیں مگر ایک سکن SCP-173 اس کو بہت زیادہ پیل رہا ہے SCP-096 کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے مگر یہاں کافی زیادہ خطرناک مگر ویٹ یار گائش جو SCP-173 یہ والی پاورز نکالتے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک پاورز ہے اس کے پاس مگر SCP-096 مرا نہیں اس کا مطلب یہ کہ SCP-096 کچھ نہ کچھ یہاں پہ کرے گا لیکن ہمیں یہ تو کانگری پہلوان ہے جیسے کہ تُو نے کانگری پہلوان بولا اس کو یہ بچارہ مر چکا ہے ابھی کیا کریں گے سنچن SCP-173 کو مارنا کچھ زیادہ ہی مشکل ہے کانوں کی جگہ پہ خون لگاوا ہے مو کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کون سا سائن ہے اور آنکھیں کتنی ہیں اس کی ایک دو تین چار آنکھیں ہیں بیچ میں ناکھیں اور یہ مو ہے ارے بھائی یہ بہت خطرناکہ میں کو بتا رہا ہے ایلین لیگار ہاں ویسے آچو مجھے بھی کوئی ایلین ویلین لگ رہا ہے مگر ویٹ یا گائش میرے پاس پاکیمون یورس بھی تو ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکیمون یورس اس فال SCP-173 کو پیل دیں گے پاکیمون یورس کے پاس کافی زیادہ پاورز ہیں بیچ پہ کھڑا ہے ہم لوگ کی آرمی کا پکیچو جو کہ پاکیمون کا کینگ ہے ساتھ میں ہم لوگ کی پاس چیریزارٹ بھی ہے اور اس کے پاس بھی آگا ہے بلی میں بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں آپ لوگ اس کو ڈرائگن بھی بول سکتی ہو لیکن صرف یہ ہم لوگ کی پاس بلاس نویز بھی ہے ارے بھائی یہ بلاس نویز مجھے بہت پسند ہے مجھے بھی کافی زیادہ اوپی لگتے ہیں مگر میرا فیوریٹ پیکچو ہے اور یا ہم نے مجھے چیریزارٹ بہت زیادہ اوپی لگتے ہیں لیکن سنچن ابھی تو مجھے SCP-173 کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے مگر ویٹ سارے کے سارے پاکیمون یورس سے اپنی پاورز کو نکالنا سٹارٹ کر دی ہے مجھے تو لگتے ہیں کہ پیکچو اس کو پیلے گا مگر چیریزارٹ بھی آگا بہت زیادہ اوپی فائٹ کر رہا ہے بلاس ٹائز بیچارہ یہاں پہ کچھ بھی کرنی پا رہا ہے کیونکہ یہ سائز میں کافی زیادہ بڑھا ہے اور اس کا ویٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے مگر ویٹ یا گائز ایک پاکیمون یورٹ ہم لوگوں کے یہاں پہ مر چکا ہے مگر پیکچو بھی تک زندہ ہے سب سے زیادہ پاورفل ہم لوگ کی آرمی کا یہ والا پیکچو ہے باقی تو سارے کے سارے پاکیمون یورٹس بیچارے مر چکے ہیں مگر پیکچو نے ابھی تک give up نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ پیکچو یہاں پہ جیت جائے گا اس کے اندر سے لائٹ تو نکر رہی ہیں مگر اگر اگر اسی پی 173 پیکچو کو کچھ زیادہ ہی پیل رہا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والا پیکچو بھی بیچارہ پیلا جائے گا ارے بیسے کیسے پیال جائے گا پیکچو بہت خطناک چیز ہے اوپی یونٹ ہے جائے گا اس پیکچو کافی زیادہ اوپی یونٹ ہے اور ایک ٹائم پہ اے ایر بیسے کا سب سے زیادہ اوپی یونٹ ہم لوگ کے پاس پیکچو ہی تھا دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ سی پی 173 کو مار پاتے ہیں آفر نہیں ارے بھے سی پی 173 مر نہیں رہا یار لیکن اچھا ہم لوگ کی آرمی کا پیکچو بھی تو نہیں مر رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پیکچو کچھ نہ کچھ کرے گیا مگر مجھے لگتا ہے کہ ابھی پیکچو یہاں سے بھاہر جائے گا ارے ہاں میں پیکچو بھاہر تو نہیں گیا مگر یہ تو اندر ہی مر گیا اتنے برے طریقے سے مر گیا اب کیا کریں گے سنچان یہ تو کچھ زیادہ خطناک لگ رہا ہے ریمبو فرنڈز کو بھی ٹرائے کر لیا پوکیمو یونٹس کو بھی ٹرائے کر لیا تو مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی گوڑ زیاز کو ٹرائے کرنا ہوگا ارے میں واقعی میں گوڑ زیاز کو پیلے گا مگر اس سے پہلے میرے پاس ایک کوٹ پلان ہے میری آرمی کے بلیک مانسٹرز یہاں پر آ چکے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے یہ بلیک کیٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پر سیرن ہیڈ اور زینومورف بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں گائز یہ بلیک مانسٹرز یہاں پر جیت جائیں گے ارے ہاں مجھے تو یہ والی بلیک کیٹ بہت زیادہ اوپی لگتی ہے ہاں زینجن یہ والی بلیک ایڈ کافی زیادہ اوپی ہے ابھی تو دیکھنا کہ یہ والی بلی ایسی پی ون سیمیڈی تھی کو کس طرح پیلتی ہے ہم لوگ کی آرمی کا سیرن ہیڈ بھی کافی زیادہ خطرناک ہے اور زینومورف بھی ایک ایلین ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی پی ون سیمیڈی تھی ابھی ڈیفیٹ ہو جائے گا کافی زیادہ نقصان ہو رہے ہیں یہاں پر سارے کے سارے گھر بھی یہاں پر ٹوٹسے جا رہے ہیں لیکن یا گائز اگر اس دفعہ ایسی پی ون سیمیڈی تھی ڈیفیٹ نہیں ہوا تو ہم لوگ کے پاس اس کی بیٹی ٹوالیٹ بھی تو ہے ارے میں وہاں کی میں اس کی بیٹی ٹوالیٹ اور کیمرہ میں نے اس کو پکا پیلیں گے لیکن یا چوب مجھے تو لگتا ہے کہ میری آرمی کے بلیک مانسٹرز بھی اس کو ڈیفیٹ کر لیں گے مگر بلیک ایٹ تو مجھے یہاں پر دکھائے دے رہی ہے میری باقی کی آرمی کی ترکی ایک سیکنڈ چوب تُو نے دیکھا کیا ارے میں نے دیکھا تھا بلیک ایٹ کے ہاتھ بہت بڑے ہو گئے تھے آنے یا چوب بلیک ایٹ کے ہاتھ دیکھ کترے بڑے ہو گئے ہیں پاورز ہیں یار گائز بلیک ایٹ کے پاس بھی بہت زیادہ پاورز ہیں جیسے بلیک ایٹ اٹیک کرتی ہے تو اس کے ہاتھ بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں ماننا پڑے گئے گا پاورز تو اس کے پاس بہت زیادہ اوپی ہیں مگر سٹی پی 173 جب اپنے موں کے اندر سے یہ چیز نکالتا ہے نا پھر بڑے سے بڑا یونٹ بچارہ یہاں پر ڈیفیٹ ہو جاتا ہے اور ہم لوگ کی آرمی کی بلیک ایٹ بھی بچارہ یہاں پر ڈیفیٹ ہو چکی ہے لیکن آیا گا ہے زینا موفہ بھی تھا یہاں پر زندہ ہے لیکن مجھے ہم لوگ کی آرمی کا سرن ہیٹ کہیں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے ہرے بس سرن ہیٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچارہ مر چکا یار چاپ اگر مر گیا تو پھر اس کی ڈیڈ بوڈی کی طرح ہے مجھے تو سرن ہیٹ کی ڈیڈ بوڈی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے لگتا ہے کہ سرن ہیٹ کو سرن ہیٹ کو بہار فینگ دیا ہوگا لیکن کہہ جو بھی ہے ابھی ہم لوگ کو زین او موف یہاں پر زندہ ہے اور یہ اکیلا زین او موف اسٹی پی 173 کو میرے خیال سے تو بھی آئے گا نہیں مار پائے گا کیونکہ اسٹی پی 173 کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں دکھنے میں تو آپ لوگ کو لگ رہا ہوں کہا ہے کہ یہ ایک نارمل سا یونٹ ہے مگر اس کی پاورز تو آپ لوگ نے دیکھ لی ہے کافی زیادہ خطناک ہے یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی مجھے یہاں پر گوڑزاز کو لے کر آنا ہوگا مگر ہم لوگ کی پاس کنگ دورا کی آپشن بھی تو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں پر ایسا یونٹ لے کر رہا ہوں جو کہ اسٹی پی 173 کو کافی زیادہ برے طریقے سے مارے اور اس کا بیٹل دیکھیں بھی ہم لوگ کو بہت زیادہ مزا آئے گا لیکن یا ہم یا ہم لوگ کی بلیک مونسٹرز کی آرمی بھی یہاں پر ہار گئے ریمبو فرینڈز بھی ہار گئے اور یا ہم نے پاکیمون یورٹس بھی یہاں پر ہار گئے لیکن سنچند ایک پاورز تو تھیں نا ان لوگ کے پاس اور ایک سیکن میرے پاس ایک اور پلین ہے پاکیمون کو ٹرائے کر لیا ریمبو فرینڈز کو ٹرائے کر لیا مانسٹرز کو ٹرائے کر لیا بٹ یا گائز ابھی تک ہم لوگوں نے ڈرائیگن بالس جی کے یورٹس کو ٹرائے نہیں کیا ارے بہت کیا اوپی مست پلین بنا کر لکھ رہا ہے ہانے یا چاو گوکو ہے ہم لوگ کے پاس سائتما ہے سیل مانسٹر کافی زیادہ خاتلہ کی یورٹس ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے ڈرائیگن بالس جی کے یورٹس کو ایزیلی ڈیفیٹ کر لیں گے ابھی میں اس والے سی پی 173 کو مزہ چکھاتا ہوں تو یار گائز فائنل ہم لوگ کے پاس ڈرائیگن بالس جی کے یورٹس یہاں پر آ چکے ہیں جس کے اندر ہم لوگ کے پاس گوکو ہے ساتھ میں پکولو ہے سیل مانسٹر کے پاس بھی بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں اور میں نے ساتھ میں یہاں پہ سوڈجر آف اپس کو بھی کھڑا کر دیا ہے ارے بہت یہ بجیر مانکی کیا کرے گا ابھی آچھا اب یہ لوگ بھی ایلینز کو مارنے میں ایکسپرٹ ہیں ڈرائیگن بالس جی کے یورٹس کے پاس پاورز کافی زیادہ ہیں اور اس لیے ابھی یہاں پہ بہت بڑے بڑے دھماکے ہونے والے ہیں ارے ہانے ہاں میں ڈرائیگن بالس جی کے سارے یورٹس بہت زیادہ خدرناک بالس کو بناتے ہیں بالس نے سنچن یہ لوگ فلیمز کو بناتے ہیں اور ابھی اس پالے گراؤنڈ کندر بہت بڑے بڑے دھماکے ہونے والے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ سی پی ون سی مرے تھری نیچے گر کے مر جائے گا لیکن بیٹا کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آگا ہے آپ لوگ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینلہ کو سبسکرائب کر دو اور بیل والے نوٹیفیکشن کو بھی پیس کر دینا کیمرہ کو ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں بلکل یہاں پر اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ کی آرمی جیتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو سارے کے سارے ڈرائگرن بول زی کے یورٹ سے اپنی پاورز کو یوز کر رہے ہیں مگر ویڈ سوڈر آف اپس کیا کر رہے ہیں ارے بس سوڈر آف اپس سے مجھے کوئی امید نہیں ہے لیکن اچھا آپ ڈرائگرن بول زی کے یورٹ سے مجھے کافی زیادہ امید ہیں سائتم آہ تو سپیڈ سے پنچ مارے لائٹننگ پنچ ہے سائتم آگے اور گوکو بھی لاتے مارے ایسی بھی 173 مجھے لگتا ہے کہ باہر جائے گا سیل ماسٹر بھی اپنی پاورز کو یوز کر رہے ہیں اور گوکو سب سے آگے آگے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ گوکو اس کو مارے گا اور ویڈیا گائز گوکو نے پاورز کو یوز کرنا ہے سٹارٹ کر دیا اور گیا مجھے لگتا ہے کہ ایسی بھی 173 ابھی نہیں بچا ہوگا مگر ایک سیکنڈ ساتھ میں سیل ماسٹر کی پاورز بھی ہاں پہ کام کر رہی ہیں گوکو کی یہواری دوسری پاورز ہیں مگر ویٹیا گائز مر گیا کیا ایسے کیسے مر گیا گوکو بہت خطناک ہے ہے تو یا چاپ یہ کافی زیادہ خطناک مگر زندہ ہے مجھے لگتا ہے کہ گوکو مر گیا ہوگا مگر گوکو زندہ ہے اور سیل ماسٹر کے ہاتھوں کندر سے بھی بہت زیادہ پاورز نہیں کر رہی ہیں لیکن ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ابھی گوکو کتا جا رہے ہو بچ گیا گائز مجھے لگتا ہے کہ بھاہر جائے گا پکولو کدھر ہے پکولو یہ رہا پکولو کے پاس بھی کافی زیادہ پاورز ہیں مگر گوکو کو بھی دھیرے دھیرے گھسا آ رہا ہے اور ابھی گیا گائز مجھے لگتا ہے کہ سیل ماسٹر مر جائے گا مگر ابھی تک یہ زندہ ہے اور سیل ماسٹر یہاں پہ کھڑے ہوگا اس کو گولیاں مار رہے ہیں اب تک تو سیل ماسٹر کو مر جانا چاہیے تھا مگر یہ جبھی تک زندہ ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو مارنا کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے اور اگر یہ دفعہ بھی نہیں مارا تو پھر مجھے گوڑزاز کو یہاں پر لے کر آنا ہوگا ڈرائیگرن بولز جی کے یورٹس اب تک یہ سب سے زیادہ خطنہ کی یورٹس ہیں ارے ہاں میں ریمبو فینڈ سے زیادہ پاورز ہیں ان لوگ کے پاس ریمبو فینڈ سے بھی زیادہ پاورز ہیں ان لوگ کے پاس اور ساتھ میں پوکیمان یورٹس سے بھی زیادہ پاورز ہیں ان کے پاس مگر یہ لوگ پتہ نہیں کیوں سی پی 173 کو بھی تک مارنے پا رہے ہیں ابھی یہاں پہ سائتمہ ہی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے مگر گوکو کی طرح رہ گیا انہے میں گوکو مر گیا ایک سیکنڈ چوب گوکو مر گیا پکولو بھی مر گیا سیل ماسٹر بھی مر گیا اور ویٹ یار گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سائتمہ پہ یہاں پہ ڈیفیٹ ہو چکا ہے لگتا ہے کہ اس کا گیم بجانا پڑے گا ہامیٹی آرمی کے سب سے زیادہ خطرہ گوڑزاز یہاں پر آ چکے ہیں اپنی آرمی کے انوالے گوڑزاز کو میں نورمل بیٹریس کے لیے یوز تو نہیں کرتا ہوں لیکن سی پی 173 آیا گا اس کا آفی زیادہ خطرہ ہے اور اس کو مارنے کے لیے مجھے اپنی آرمی کے سب سے زیادہ خطرہ گوڑزاز کو یہاں پر لے کر آنا پڑا برنگ گوڑزاز کے پیچھے کھڑا ہے سپر گوڑزاز ہو رہا ہے سب سے پیچھے کھڑا ہے گوڑزاز ٹونٹی فوٹین دیکھنے میں آپ لوگ کو لگ رہا ہوں کہ یہاں اس بھی بالکل نورمل بیٹریس کے اندر سے لائٹس بھی نہیں نکر رہی ہیں لیکن ابھی جب میں بیٹر کو سٹارٹ کروں گا اس تب آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ سپر گوڑزاز اور برنگ گوڑزاز سے زیادہ خطرہ گئی گوڑزاز ٹونٹی فوٹین ہے سی پی ون سی میری تھی کے مرنے کا ٹائم تو یہاں پر آ چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہو کہ آرمی گوڑزاز ٹونٹی فوٹین کے سامنے یہاں پر سپر گوڑزاز آ چکا ہے مگر سی پی ون سی میری تھی ابھی نہیں بچے گا ایک دفعہ بس گوڑزاز ٹونٹی فوٹین کو نکلنے کا راستہ مل گیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک دوبارہ لات مارے گا اور جیسے یہ لات مارے گا دوبارہ سے پوری کی پوری دھرتی ہیل جائے گی لیکن سی پی ون سی میری تھی ابھی تک مر کیوں نہیں رہا ہے لگتا ہے کہ گوڑزاز ٹونٹی فوٹین ہی اس کو مارے گا ارے یا ہمدہ گوڑزاز ٹونٹی فوٹین نے اپنی پاورز کو نکالنے کا اسٹارٹ کر دیا ہے مجھے پتہ تھا کہ گوڑزاز ٹونٹی فوٹین جب اپنی پاورز نکالے گا تو پھر اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا ہے اگر آپ لوگ کو یہوالا گیمپلی اوپی لگا ہے تو آپ کو ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کا دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیمپلی کے اندر ٹیل دن ٹیکی رہنڈ ببائی